السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے چکن اور شلجم کا سالن بہت ریسٹی بنتا ہے بہت مزا آتا ہے کھانے میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پریشر میں میں ڈال رہی ہوں تین سے چار کھانے کے چمچ گوکنگ آئل اور اس کے ساتھ ہی ہم اٹ کر رہے ہیں تین میڈیم سائز کے پیاس اور لسن کے جوے نمک میرچ ہلدی کالی میرچ پسی ہوئی اور لونگ اور سابت کالی میرچ اور اس میں ایک کپ پانی ایک کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر کے پریشر دے رہیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے تو پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں اس کے بعد کچھ یہ صورتحال ہے اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے بہت اچھا سا اور اس کو میڈیم فلیم پہ کر دیں گے اور بہت اچھا سا اس کا مسالہ ریڈی کریں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل ہمارا سیپرٹ ہو جائے جی تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس پائنٹ پر آ کر دیگی مرچ آدھا چائے کا چمچ اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کا بنے گا تو دیکھئے دیگی مرچ اس میں ایڈ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں مسالے کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کا آئل سیپرٹ ہو اور یہ بہت ہی مزے دار سا دیکھنے میں بھی لگے اور کھانے میں بھی لگے تو دیکھئے کچھ یہ صورتحال ہے اور اس کو دو منٹ کے لیے میں نے ڈام کے بھی رکھا تھا اور اس طرح سے ہی میں اس کو مزید پانچ سات منٹ کے لیے پکاتی جاؤں گی اس کو اچھا سا اس کی بھنائی کروں گی جی تو فرینڈز دیکھئے آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن جی تو چکن میں میرے پاس ہے نیک اور ونگز کی پیسز اور آپ اس کو مکس بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے بہت اچھے سے چکن کی بھنائی کریں گے اس مسالے میں تاکہ کوئی سمیل باقی نہ رہے کچھا پن باقی نہ رہے اور بہت اچھے سے اس کو ہم بھونیں گے جناب پانچ سے کوئی سات منٹ تک ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جناب چکن ہمارا بھونہ جا رہا ہے مزیدار سی خوشبویں آ رہی ہیں بہت ہی مزید کی اور میرا تو دل کا رہا ہے میں شلجہ میڈی نہ کروں اس کو ایسے ہی کھالوں چلیں جی اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی میں نے دو سے تین چمچ کھانے کے لئے ہیں اور دہی ایڈ کر کے ہم پھر دوبارہ سے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اس کی دوبارہ سے اچھی سی بنائی کریں گے ٹھیک ہے مطلب آج اب باس ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور یہ دیکھئے جناب چکن بون بون کے دیکھیں اس نے آئل سیپرٹ کر دیا ہے بہت اچھا سا اب میں اس میں ایک چمچ میں نے سفید زیر اٹ کیا ہے کسوری میتھی اٹ کی ہے بہت اچھی سے خوشبو آتی ہے اور بہت ہی لزیز بنتا ہے سرور اٹ کیچے گا اور دیکھئے بہت اچھا سا ہمارا چکن جو ہے نا یہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے مزید اچھا سا اور اس کو میں دو منٹ کے لیے نا ڈام کے رکھوں گے اور جناب جی دو منٹ کے بعد دیکھئے خوشبویں کمال کی لا جواب خطرنا قسم کی خوشبویں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا چکن بون چکا ہے جس طرح کا ہمیں چاہیے اب اس میں میں اٹ کروں گی ایک کپ سے کم پانی اور پانی اٹ کر کے میں اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پریشر دوں گی اور اس کے بعد دیکھیں یہ میرا چکن اچھے سے گل چکا تھا اس کو میں نے نکال کر سیپرٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو مسالہ بچا تھا میرے پاس اس میں میں نے اٹ کیے ہیں شلجم ٹھیک ہے شلجم ہمارے گھر میں جیسے کھائے جاتے ہیں نا وہ جیسے پیسیز الگ الگ سے نظر آتے ہیں نا ویسے کوئی بھی نہیں کھاتا تو میں نے اس میں اٹ کیا ہے آدھا کپ پانی پانی اٹ کر کے اس کو میں تین سے چار منٹ کے لیے پریشر دوں گی ٹھیک ہے اور تین سے چار منٹ کے بعد پریشر کے بعد جب ہم نے کھولا دینے کے تو یہ دیکھئے جناب اب میں اس کے پیسیز جو ہیں بہت نرم ہو گئے ہیں اب میں ان کو اچھے سے جو ہے نا ملائم کر لوں گی تمام شلجم کو اچھے سے ان کو نا مکس کروں گی آپس میں ٹھیک ہے اور یہ بہت ملائم سے بان جائیں گے پیسیز اس کے نظر نہیں آئیں گے جی تو دیکھئے یہاں پر میں نے بہت اچھے سے ان کے پیسیز کو اچھا سا جو ہے نا مکس کر کے نا گھوٹا لگا کے تو بڑا زبدستہ جناب جی دیکھیں پیسیز نظر ہی نہیں آ رہے تو اس طرح سے ہمارے گھر میں کھائے جاتے ہیں پیسیز والا جو الگ الگ سے پیس نظر آتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کھاتا اور یہاں پر اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن جو میں نے سیپرن نکال کے رکھ لیا تھا چکن ایڈ کر کے اس کو اچھا سا ہم دو تین منٹ کے لیے مکس کریں گے ہلائیں گے اور اب ہم اس کو لو میڈیم پہ ہی رکھ دیں گے ٹھیک ہے ایک آدم منٹ کے لیے اور جناب جی ادھر میں نے دھنیا کاٹ لیا تھا اور اب جناب ہم اس میں اپنا دھنیا ایڈ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت بھی دیکھنے میں لگتا ہے اور ٹیسٹی بھی تو دیکھئے جناب ہماری شلجم اور چکن کا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آئی خوب آپ کو پسند آیا ہوگا ٹرائی کریے گا ٹھیک ہے مجھے آپ نے بتانا ہے ضرور کہ میری ریسیپی سے اگر آپ نے بنایا ہے تو آپ کو کیسا لگا ہے ٹھیک ہے تو جناب آئیے اس کو ڈشورٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتے ہیں جی تو کیسی لگی آج کی ریسیپی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو آئے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بولیے گا اور جو اور لائیڈی سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا سائے سی بات ہے موسیقی موسیقی